بسم اللہ الرحمن الرحیم شکار ہیں بہت کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں تو توقع یہ تھی کہ اب شاید صحیح سمت میں آگے بڑھیں گے لیکن as the luck would have it وہ ہر روز ایک نیا چیلنج جو ہے وہ اس حکومت کو درپیش ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہے اس پر قابو پانے کی میرے خیال سے تمام تر قوتوں کو صرف کرنے کے باوجود بھی ابھی تک شاید وہ حدف حاصل نہیں ہو سکے ہیں جس پر یہ کہا جا سکے کہ عوام کو ریلیف مل گیا ہے اور امن عامہ کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے یہ نئے چیلنجز کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں ایک تو جنرل پرویز مشرف جو نو سال تک اس ملک پر حکمران رہے جنہوں نے اپنی مرضی کی جمہوریت قائم کی یہاں اب وہ اس وقت تو ہسپتال میں ہیں لیکن ان کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ وہ شاید کسی وقت بھی اپنے کسی میزبان ملک پہنچ جائیں گے سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے یو اے ای کا نام لیا جاتا ہے لندن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ شاید وہ الٹی میٹلی پہنچ جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راہ کیسے نکلے گی اور کتنی آسانی سے وہ یہاں سے جا سکیں گے دوسری طرف کراچی جہاں کے لوگ قتل و غارت گری کا شکار رہے ایک طویل عرصے تک امن امہ کی صورتحال نارمل تو کیا بتر سے بھی زیادہ بترین صورتحال میں ہے خیال تھا کہ شاید اب وہاں چونکہ ایک آپریشن ایسا شروع کیا گیا ہے جسے بائی پارٹیزن یا بائسٹ نہیں کہا جا سکتا اور ایک نیوٹرل آثورٹی جو ہے وہاں پر اسٹیبلش کی گئی ہے تاکہ ان لوگوں پر گریفت حاصل کی جا سکے جو وہاں کا امن تباہ کرنے کی درپے ہیں لیکن کل اچانک ایمکو ایم کے قائد الطاف حسین کی طرف سے جو بیان ہم نے سنا جو انہوں نے حیدر آباد بن جلسے سے خطاب کیا اس نے بھی نئی کانٹروورسیز کو جنم دیا ہے پوری سیاسی قیادت ان کے اس تقریر کے حوالے سے ریاکشن دے رہی ہے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں ہیں جو الزام ان پر سب سے زیادہ آید کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ الادہ صوبے کا مطالبہ کیا بلکہ یہ دھمکی بھی دی کہ وہ شاید پھر کسی الادہ ملک کی بات بھی کر سکتے ہیں لیکن لوگوں نے شاید اس بیان کو تھوڑا سا آؤٹ اف کانٹیکس دیکھا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے بات کر لیں تو شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور اگر یہ موقع ڈنائی کیا گیا تو پھر صورتحال شاید اس طرف بڑھے گی تو یہ ہمارے ہاں ایک پرانی عادت ہے کہ آؤٹ اف کانٹیکس ہم چیزوں کو پکڑ کے اچھال دیتے ہیں اور پھر اس کو اس جن کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال ہم اس پروگرام میں آج بات کریں گے ان دونوں ہی حوالوں سے جنرل پرویز مشرف صاحب کی فیٹ اب کیا ہونے جا رہی ہے الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا اس کا پس منظر کیا ہے اس پر گستو کرنے کے لیے میرے سٹوڈیوز میں موجود ہیں دریکٹر نیوز ہے وقت نیوز کے جناب حافظ تارک محمود صاحب ان کے ساتھ دریکٹر نیوز ہے 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 موسیقی 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 موسیقی